اس میں ایک فتنہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ جسے مسلمہ کذاب نہیں کیا تھا اور وہ عام آدمی نہیں تھا جس کو تھپڑ مار کے بلائے جائے لشکر اس نے ہزاروں کا اور اتنا مضبوط جنگ جو لشکر تیار کیا تھا آپ نے دو جرنیلوں کو بیجا دونوں کو پسپائی ہوئی کئی صحابہ شہید ہو گئے ادھر ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی سے فاروق عاظم سے مشورہ کر کے مضبوط شخصیت کو کمان سے بلائے خالبین ولید کو اور ان سے کہا کہ تم آگے جاؤ اور یمامہ کے مقام پر سارے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے عرب میں اتنا کشت و خون کی جنگ اتنے خون بہانے کی جنگ آج تک نہیں ہوئی جو یمامہ کے مقام میں حضرت ابو بکر صدیق کی جنگ ختم نبوت کے تحفظ میں ہوئی گھٹنو تا خون تھا گھٹنو تا خون جنگیں بڑی ہوئی ہیں لیکن اتنی خطرناک جنگ اتنی گھمسام کی جنگ کشت و خون اتنا بہا ہو اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہوئی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خالد صیف بن سویف اللہ کو بھیجا حضرت خالد کہتے ہیں ان کے لشکر میں اتنی طاقت تھی کہ میرے خیمے میں گھز گئے تھے سمیت لیا تھا مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید کی جدہ جہد ان کی کوششیں ان کا جذبہ ان کا اخلاص پڑھ کر دیکھو پھر تمہیں پتا چلے گا شاہ حمد نورانی صدیقی کون تھا تمہیں پتا چلے گا امام ربانی کون تھا تمہیں پتا چلے گا اس محاص پر پہرہ دینے والے کون لوگ ہیں تمہیں پتا چلے گا اللہ مخادر حسین کون تھا یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو قربان کیا جن کو یہ تاریخیں جنہوں نے پڑھی نہ تو اسے چھتی نہ ملی جیسے سبق یاد تھا نہ ان کو ڈنڈوں کی پرواہ تھی نہ ان کو سڑھیوں سے گھسیٹا گیا اس کی پرواہ تھی نہ ان کی کمر توڑی نہیں اس کی پرواہ تھی انہیں یاد تھا اس جنگ میں شہید ہونے والے بڑے بڑے لوگ سرکار فاروق عاظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب جنگ جب ہوئی ہے تو وہ اپنے جو مسلمانوں نے کنٹرل سمانا سات سو صرف صحابہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے خد بھیجا گیا حضور یہاں تو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے صدیق نے کہا سم مر جاؤ لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں آنا اس کو ختم کر کے آنا حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے ایک بندہ سرکار کے گربان تک ہاتھ لے جائے ہم مسجد بنا کر کیا کریں گے ہم داری بنا کر کیا کریں گے ہم پگڑے بان کرتا کریں گے ہم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت ہوں اسی لئے وطن بنتے ہیں اسی لئے فوج ہوتی ہے اسی لئے وطن بنتا ہے اسی لئے قانون بنتا ہے اسی لئے مدرسہ بنتا ہے اسی لئے مسجد بنتی ہے اسی لئے مسلمان ہوتے ہیں جب جنگ ہوئی ہے میرے دوستو حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے وہ بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو میں نے یہ جملہ آپ سے کہا اس جملے کو اٹھانے کی کوشش کیجئے اور اس کی وزن کو محسوس کیجئے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ عرب کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لئے دور سے دیکھ پر گئے وہ چلا گیا آپ نے باغ کے اندر خجور کا باغ تھا اس نے باہر کا دروازہ پڑا وہ آسمان جیسا اونچا دروازہ بم کر دیا اندر گھز گیا بچ گیا اب صحابہ اکرام باہر کھڑے ہیں لمبی لمبی دیواریں ہیں اس کے اندر باغ ہے جس کو اس نے حدیقت المدینہ کہا ہوا تھا اس کے اندر وہ موجود ہیں صحابہ نے پوچھا گیا حضرت عبد الرحمان بیوی بکر اس کے اندر موجود ہے عبداللہ ابن ممر موجود ہیں یہ سارے صحابہ موجود ہیں کہا یہ دروازہ کھلے گا کیسے جائیں گے کیسے اگر وہ بچ گیا تو پھر وہ بہت بڑی طاقت بنا کر سامنے آئے گا طاقت لائے نہ لائے وہ جو حضور کے مقابلے میں خود کو نبی کہتا ہے یہ جملہ ہمیں سو دفعہ کار دیا جائے ہم اس زخم و درد کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو ختم نبیت پر حملہ کر کے اس منصف کو اپنا سنجھے مسلمان اس آباس کو کان سے سن نہیں سکتا نہیں سن سکتا ایک صحابی نے کیا کا پتہ ہے انہوں نے کہا ایسا کرو مجھے ایسے جھولا کر پھینکو جذبہ دیکھو تم صحابہ پر بھونکتے ہو صحابہ پر بھونکتے ہو دورِ صدیق اکبر ہے جو طاقتور صحابہ انہیں جو پھینکا اس کو تو وہ جا کر آدھی دیوار پٹ کرا کر نیچے دھناؤں ان کا سر پھٹ جے آپ فسنیاں ٹوٹ دی انہوں نے کہا چھوڑو میرے درد کو دوبارہ پھینکو اندر ان کا لسکر کھڑا ہے ان کو پتا ہے اندر میں گرہ تو مجھے مات دیا جائے گا انہوں نے کہا میں اندر گرنے کا ساتھ دروازے کے کونڈی کھول دوں گا اور آپ اندر آجائیے دروازے کے جب ان کو پھینکا گیا وہ اندر گرے ان پر تلواروں کا حملہ ہوا لیکن انہوں نے پھاٹک کھول دیا پھاٹک کھولنا تھا خالد بن ولید اندر داخل ہو یمامہ سے بے کر ربوہ تک سب کو قدم کے نیچے روند کر دی سات سو صحبہ شہید ہو گئے حضرت الزیب بن خطاب اس شہید ہوئے جب حضرت عبداللہ بن عمر لوٹ کر آئے اور اپنے والد گرامی سے کہا کہ تایا جان شہید ہو گئے حضرت فاروق کے بڑے بھائی تھے فاروق غازم کے حضرت الزیب بن خطاب تو آپ اس کو لپٹ کر رونے لگے فرما کیوں بھی مر جاتا اور پھر فقر سے فرما واہ میرے بھائی زید اسلام بھی میرے پہلے لائیا اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گیا وفا کے راستے میں قربان بھی پہلے ہو گیا حدت الزیب بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار فاروق غازم کا بھائی سات سو صحابہ جو حافظ تھے ابو بکر صدیق کو یہ صدمہ نہیں ہوا کہ ان کو مار دیا گیا تو کیا ہوگا فرمایا پوری امت مر جائے لیکن حضور کے مقابلے میں کسی نبی کے مدعی ہونے کا دعوی نہ سنیں میں سلام پیش کرتا ہوں صدیق اکبر کے اس حکمت عملی کا کبھی تلوار کھینچنا حکمت عملی ہے صحابہ ساری امت ایک صحابی کی جوتی کے برابر نہیں ہے تو جس جنگ میں اللہم صاحب سات سو حافظ صحابہ جائیں پوری امت میں سارے نیک مل کر ایک حافظ کے جوتے کے برابر نہیں پہنسکتے یہ حفظ قرآن والے حافظ کا مقام ہے یہ عالم کا مقام ہے سو تحجدے پڑھنے والے عمر رسیدہ بڑے ہی کیوں نہ ہو ایک حافظ قرآن کا جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایک حافظ قرآن کے جوتے کا مقابلہ امت نہیں کر سکتی تو ایسے حافظ اور علماء مل کر ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جس نظریہ کے لیے سات سو حافظ قرآن صحابہ کیت ملے وہ قیدہ کیتنا پاکیز اور فرگنہ عمر رسول